ہیلو گائز ویڈیو میں ہم لو بات کرنے جا رہے ہیں وڈا فون آئیڈیا لیمٹیڈ کے لئے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ملے ہیں اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں تو وڈا فون آئیڈیا لیمٹیڈ میں فرائیڈے کو کیا ہوا سب سے پہلے ہم دیکھنے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کمپنی نے کچھ ابھی لیٹسٹ پیمنٹ کری ہوئی ہیں سرکار کو اور کیوں کری ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کرنے کی کیا جرورت تھی وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گا لیکن سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 8.90 کی اوپن پرائز کے بعد 8.80 کا لوگ بناتا ہے اور 8.95 کا ہائی بناتا ہے مارکٹ کیپ ہے آج کی ریٹ میں 25,430.82 کروڑ روپے ٹوٹل ڈیلیوری پرسن دیکھیں اس سے پہلے وولیم دیکھ لیتے ہیں اس کا 7 کروڑ 27,98,915 ٹوٹل وولیم ٹریڈ ہوتا ہے نسی پہ جس میں سے ڈیلیوری پرسن ہے 25.24% بیسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 2 کروڑ 6,45,00 ٹوٹل وولیم پیڈ ہوا ہے جس میں سے 30% کے آج پاس کی ڈیلیوری ہے مارکٹ کیپ میں نے آپ کو بدای دیا 25,373.35 کروڑ روپے تو یہ اس کا موٹا موٹا اسٹیٹس ہے 9.82 کا اپر سرکٹ بین لگا تھا جبکہ لور پرائز بین 8.04 کا لگا تھا 8.83 کے اوپر کلوسنگ دیتا ہے جو کی 1.12% ڈاؤن ہے اب گائز بات کر لیتے ہیں اپ ڈیٹ کی تو وڈا فون آئیڈیا میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ڈیپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونکیشن نے وڈا آئیڈیا کو شو کاؤز نوٹیس جاری گیا تھا شو کاؤز نوٹیس کیوں جاری کیا تھا شو کاؤز نوٹیس اس لیے جاری گیا تھا کیونکہ وڈا فون آئیڈیا نے پیمنٹس لائسنس فیس جو ہے اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا کچھ دن ایک دو دن چار دن لیٹ کیا ہو گیا ملدہ ان کی طرف سے نوٹیس بھیجید آتی ہے وڈا آئیڈیا کو ہے نا اور یہاں پہ اس بات کی بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ ٹائم لی پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا اور جو آپ بینک گارنٹی ہولڈ کرتے ہیں وہ انبوک کر لی جائے گی یعنی آپ بسکلی دیپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونکیشن کے پاس بینک گارنٹیز پڑی ہوئی ہیں وڈا آئیڈیا کی وہیں بینک گارنٹیز کیا ہوتے ہیں جیسے کہ مال لی جی وڈا فون آئیڈیا ہے سیکیورٹی کے طور پہ یا کولیٹرل کے طور پہ بینک گارنٹیز ہوتی ہیں بینک گارنٹیز مطلب بینک جو ہوتے ہیں وہ دیپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونکیشن ڈاٹ کو جو ہے گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر کسی کیس میں پیمینٹ نہیں گر پاتی ہے کمپنی تو اس کیس میں وہ جو بینک گارنٹیز ہے ڈاٹ اگر اسے انوک کرے گا تو جو بینک ہیں وہ بینک ان کو پیسے دیں گے ڈاٹ کو اور اس کے بدلے جو ہے بوڑا فون آئیڈیا نے جو کولیٹرل دے رکھا تھا بینکس کو وہ بینکس اس کا یوٹیلائز کر لیں گے اور بوڑا آئیڈیا کا یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے تو بینک گارنٹی کو ایشو کرنے کی کیا ایسی بات ہے مدب تھوڑا آگے پیچھے پیمینٹ نہیں ہو سکتی ہے کیا تو یہاں پہ کچھ ایسا ہی ہوا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کو لگ بگ یہ لائسنس فیز اور جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڑا آئیڈیا پیز بیلنس کوٹر فور کیلئے یہ بسیکلی جو یہ جو ڈیوز ہے یہ کوٹرلی پیبل ہوتا ہے یعنی ہر کوٹر بیٹ جانے کے بات پندرہ تاریخ مہینے کی پندرہ تاریخ کو جو ہے وڑا آئیڈیا پی کیا کرتا تھا لیکن اس بار تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے نا تو اس بار پچیس تک ہو گیا تو پھر یہاں پہ کمپنی نے کہا تھا کہ نیکسٹ مونت کے پندرہ اپریل تک ہر حال میں یہ پی کر دیں گے کوٹر فور کا مطلب جینوری فیبری مارچ کوٹر کیا بات چل لئی ہے تو اپریل کے پندرہ تک انہوں نے پورا انٹریسٹ کے ساتھ پی کیا ہے انٹریسٹ کے ساتھ سرکار کی جھولی میں انہوں نے پیسے ڈال دیے تو اچھی بات ہے یہ ایک اچھی بات ہے آپ لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ کمپنی کے پاس کیا فیننشیل سے کتنا زیادہ سٹریس فل سیچویشن سے گزر رہی ہے کمپنی دوبے چاہے بند ہو جائے اس کو اس سے کیا لے رہی نا اس کو تو وصولی کرنی ہے سرکار کو یہاں پہ تھوڑا سوچ رہا چاہیے کمپنی اگر کمپنی وائبل ہی نہیں رہیں گی کمپنی اگر سروائی بھی نہیں کر پائیں گے تو تمہیں پیسے کہاں سے ملیں گے سرکار کو مطلب یہ جو ٹیکس کے روپ میں ملتا ہے الگ طریقے دنیا برگ ٹیکس ہیں وہ سارے ٹیکس کے پیسے کہاں سے لے پاؤ گے سیدھی سی بات کمپنی کو پہلے وائبل بناؤ کمپنی کو وائبل بنانے کا مطلب ہے کمپنی کو پروفیٹ ہونا چاہیے کمپنی کو پروفیٹ ٹیلیکوم سیکٹر میں پروفیٹ تو ہوئی نہیں رہا کمپنی تو لاص میں چل نہیں آلیڈی یہ بات آپ کو اچھے سے پتا ہے سرکار کو یہ بات جو ہے نوٹیس کرنی چاہیے صرف جیو کے پروفیٹ ہو جانے سے باقی سب کا پروفیٹ نہیں ہو جاتا جیو کے جیو میں پیسے آتے اس کا مطلب نہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ بڑا ایڈیا ہے اس کو بھی چلا جاتا ہے اندر ہی اندر ایسا نہیں ہے تو guys یہ ایک concern ہے جو deeply سرکار کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے لیکن یہ سرکار کے اوپر پوائنٹ آٹ کرنے سے نیگٹی آتی ہے تو میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹری نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ سرکار کو نقصان نہیں ہوتا لیکن میرے کو نقصان ہو جاتا ہے نیگٹی ہو جانے سے جو بھی ہے اب بڑا ایڈیا دیکھئے کتنی حمد کے ساتھ لگا ہوا ہے اپنے آپ کو sustain کرنے کے لیے بہت حمد کے ساتھ ہے اس کے لئے سلوٹ کرتا ہوں میں اتنی ساری پروبلمز اور پریشانیوں کے باوجود بھی کمپنی جو ہے آج مارکٹ میں اپنے position کو بنائے رکھنے کے لئے ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے کوئی دکت نہ آئے کم پیسے کی کری ہے لیکن انہوں نے کری تھی تاکہ اپنے ایگزیسٹنگ 4G نیٹورکس کو تھوڑا سٹرونگ کر سکے تاکہ 5G کے ٹرائل کو شو کیا جا سکے کسٹمرز کو تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جو آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آگئے ہوں گے تو بس اتنا ہی in this ویڈیو i'll see you something updating next in next ویڈیو till then take care of yourself and lastly ہی اگر آپ کو جانتے ہو جن کو ڈیو اکاؤنٹ open کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے اسے click کر کے upstock میں اکاؤنٹ open کرا سکتے see you next time till then take care guys